اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں سوال کیا ہے کہ اگر اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے تو پھر جانوروں کو زبا کیوں کیا جاتا ہے مرغے کو زبا کیوں کیا جاتا ہے بکروں کو زبا کیوں کیا جاتا ہے اور دیگر جانوروں کو زبا کر کے مسلمان کیوں کھا جاتا ہے یہ زبا کرنا تو رحم کے خلاف ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا بڑا پیارا اور بڑا گہرہ جواب ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سوال یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے اصل میں اگر وہ قرآن پڑھتے یا غور کرتے اپنی ذات کے اوپر تو ان کو معلوم ہوتا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں وہ سب کی سب انسان کی خدمت کیلئے بنی ہوئی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے وہ سب تمہارے خدمت کے لئے بنیادی غلطی یہاں ہو رہی ہے کیا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے خادر نہیں ہے کچھ اور ہے اگر غور کیا جاتا اور قرآن حکیم کی یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہوتی تو کبھی آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ جانوروں کو اگر زباہ کیا گیا تو یہ بے رہمی ہوئی اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ کائنات کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لئے بنائی گئی ہیں کائنات کی ہر شے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو فائدہ کیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ ان دو چیزوں سے ان کا ریسپیکٹ نہیں کرنا ہے یہ تمہارے خادم ہیں نوکر ہیں تمہارے تمہارے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں لہذا تم ان سے فائدہ اٹھاؤ ہاں دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لئے تم کس کے لئے اللہ کی عبادت کیلئے ہو تو فرما دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِينَ سَإِلَّا لِيْعَابَدُونَ تو یہ سوال در حقیقت اس غلط فہمی پر مبنی ہے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ خادم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اب دیکھئے اگر کوئی آدمی بوشت نہ کھائے تو فطرس سہی نحراف کرتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر بلی چوہے کو مار کر کھا جائے تو کوئی بلی کے اوپر تشوی نہیں کرتا کوئی تنظر نہیں کرتا بلی کو کوئی سدا نہیں دیتا بلکہ بلیوں کو تو پالتے کتہ بھی گوشت ہی کھاتا ہے کتوں کو لیے ہوئے یہ اعتراض کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چوہے کو کھا جاتا ہے اب بلی کو کھا جاتا ہے پالا جاتا ہے کوئی اعتراض نہیں کرتا شہر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا بلی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کتے کے اوپر بلکہ ان کو باقادہ پالا جاتا ہے تو یہ اعتراض شہروں کے اوپر کیوں نہیں ہے صرف انسان کے اوپر کیوں ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گوشت خور ہیں جانور ان کے جو دات ہیں نا وہ کچھلیوں والے ہیں لیکن جو جانور گوشت نہیں کھاتے گھاس وغیرہ کھاتے ہیں ان کے دات کچھلیوں والے نہیں ہوتے گھاس کھانے والے جانوروں کے دات الگ ہوتے ہیں گوشت کھانے والے جانوروں کے دات الگ ہوتے ہیں اب انسان ذرا اپنے داتوں کو اپنے نگاہ ڈالے تو اس کو عجیب لگے گا کہ اس میں کچھ دات ایسے ہیں جو گوشت کھانے والے کچھلیوں والے اور کچھ دات ایسے ہیں جو سبزی کھانے والے تو فطرت خود یہ بتا رہی ہے انسان کی ساخت اس کا اسکرچر یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گوشت بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ سبزی بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کے اوپر پابندی آئے کی جائے تو در حقیقت یہ فطرس سے انحراف ہوگا یہ نیچر سے انحراف ہوگا اور اعتراض کرنے والوں کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھے ہوئی ہیں جس بات کو انہوں نے اشیو بنا لیا ہوا ہے